اہم خبر سے آگا کرے جناہ گارڈن ہاؤزن سوسائیٹی انتظامیہ نے مساجد پارکس اور قبرستان کی زمین گو کمرشل اور رہائشی پلارسی شکل میں بیج ڈالا جناہ گارڈن میگا کرپشن سکینڈل پر ایف آئی اے کی جانب سے خاطر خواہ کاروائی نہ ہونے پر ارکان پارلیمنٹ بھی پھٹ پڑے ارکان پارلیمنٹ میں کاروائی کے لیے سپیکر کو رولنگ دینے کی استعداد کر دی اس حوال سے مزید تفصیلات جانتے ہیں زمان مغل سے جی زمان مغل بتائیے گا جناہ گارڈن میگا کرپشن سکینڈل پر ایف آئی اے کا کاروائی کے حوالے سے تفصیلات سامنے آئی ہے جی بلکل یہ بہت بڑا سکینڈل ہے اور یہ لینڈ مافیا اور ہاؤسنگ سوسائیٹی سیکٹر ہے اس کا بہت بڑا سکینڈل ہے اس سکینڈل کے حوالے سے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ بھی بے بس ہیں اور ارکان پارلیمنٹ نے سپیکر کو کہا ہے کہ اس کی اوپر رولنگ دیں کیونکہ ایف آئی اے میں ان کے حوالے سے جو ہے وہ کیسز زیر انتواہ ہیں انکوائریز زیر انتواہ ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی خاطرخواہ کا روائی نہیں ہو رہی ہے بتایا گیا ہے کہ تین سو کنال زمین جو ہے جس کی اوپر مساجد بننی تھی پارٹس بننے تھے قبرستان بننے تھے جس کی مالیت پانچ ارب روپے بن دی ہے اوپ کو کمرشل اور رہیشی بنا کر جو ہے وہ فوق کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیتے سامنے آئی ہیں کہ سی ڈی اے نے ان کو مختلف خلاف وردیوں کی مطلبیں جو ہے ان کے جو این او سی اور لیوٹ پلان تھا اس کو کینسل کر دیا تھا اور انہوں نے کمال مشاری کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی کی ایک اہم شخصیت کو اس سائٹی میں ان کیا اور جیسے ہی اس کو ان کیا تو دباؤں میں سی ڈی اے کو لاکار سی ڈی اے سے دوبارہ جو ہے لیوٹ پلان اور این او سی جو ہے وہ بحال کروا لیا گیا اور سی ڈی اے نے جب انہوں نے خلاف وردیا کی تھی تو اس وقت دس کرون روپے جرمانہ بھی کیا تھا جو آج تک آدار نہیں کیا گیا ہے اور سی ڈی اے سے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جرمانہ جو ہے وصول کر سکے اور ہمارے درائے کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک اہم شخصیت جہاں اس نے بھی ان سے متاثر ہو کر سکتین کرون روپے کی انویسمنٹ کی تھی پلاکس کی مند میں اور جو سابقا مینجنگ کمیٹی تھی اس وہ مینجنگ کمیٹی جو ہے ان کی انویسمنٹ کو بھی لے ڈو بھی اور وہ اپنی انویسمنٹ بھی ٹیبو بیٹھے ہیں ابھی تک جو سورچحال سامنے آئی ہے اس میں جناہ گارڈن ہاؤنسنگ سوسائٹی کے جو انتظامیاں ہے وہ اس حد تک کامیاب ہے کہ ان کے کلاس ایک سے یہ میں کوئی خاترخواہ کاروائی نہیں ہوئی اور ارکان اسمبلی جو کہ بڑے پاورپل ہوتے ہیں وہ بیچارے بھی جو ہیں وہ سپیکر کو درخواست کر رہے ہیں کہ اس پر بھی رولنگ دیں تاکہ جو اس کے متاثرین ہیں ان کو بھی جو ادائیگیاں ہوں یا ان کو پلاٹس ملے جنہوں نے پندرہ پندرہ سال پہلے جو اپیسے دیئے ہوئے تھے ان کو ابھی تک پلاٹ نہیں ملے ان کی دادرسی ہو سکے جی اجسے زمان مغل یہ بھی ہوتائے گا ارکان پارلیمنٹ نے کاروائی کے لیے سپیکر کو رولنگ دینے کا بھی استعداد کرتی گئے اس کے بعد جو ہے کیا حکمت اعملی لائی جائے گی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں تو گزشتہ کئی سالوں سے جائیں ان کی جو میریمنٹ کمیٹیز ہیں وہ چینج ہوتی ہیں لیکن وہ اتنی پاورپل ہیں کہ وہ کسی قسم کے کاروائی میں نہیں آتے اور وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوتی ہیں کیونکہ جب فائی اے محصرہ تین پاہلیس جاتی ہیں تو یہ لوگ بجنہ طور پر مل ملا کر کے تو ان سے بھی بچ جاتے ہیں اور ان کے خلاف اگر کوئی فائی آر ہو بھی جاتی ہیں تو یہ اتنے سٹرانگ ہوتے ہیں اتنے پاورپل ہوتے ہیں کہ ان فائی آر کو میننج کرنا بھی بہت آسانی جو ہے وہ آتا ہے اور یہ ان فائی آر کو میننج کر لیتے ہیں پہلے تو ان کی گرفتاریاں ہی نہیں ہوتی اور گرفتاری ہو بھی جائے تو اس میں یہ تفسیش میں جا کے تو فائدہ لے لیتے ہیں اور یہ بہت آسانی باہر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ وہی سامجہ ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسلامباد میں اور پنڈی میں جو ہاؤسنگ سیکٹس ہے اس میں تو یہ چیزیں عام ہیں ہاؤسنگ سوسائٹس کے جو انتظامیاں ہیں ان کی میننجنگ ٹومیٹریز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی اے یا پولیس میں کوئی معاملات آتے ہیں تو ان کو وہ بہت آسانی مینج کر لیتے ہیں بہت شکریہ زمان مغل آگاہ کرے تھے